موسیقی اور ہم آپ کو اس پریشانی کے دور میں اس وقت ملکی سیاسی حالات بھی ٹھیک نہیں ہے ہم آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتے تو تھوڑا سا تاکہ آپ کا ماضی جو ہے آپ کا بچپن آپ کا لڑکپن ٹینیجر جو بھی ہے اس وقت ایج تھی وہ آپ کو ہم یاد دلا سکیں نظرین سیونڈی میں ٹوٹل جو ہے نائنٹی سیونڈی میں ٹوٹل ون تھرٹی فلم ریلیوز ہوئی تھی اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے پہلی فلم آئی تھی کردار یونس راٹھور صاحب اس کے ڈیریکٹر تھے روزینہ غزالہ ابراہیم نفیس نیرالہ اختر عزیز نیو فیس تھے اس وقت بعد میں پھر خیر یہ اتنا مقام نہیں بنایا انہوں نے لیکن اس اشتار پر بقیدہ لکھا ہوا نیو فیس یہ تھا کراچی کا جوبلی سینما جہاں پہ فلم ریلیوز ہوئی تھی اس کے بعد آ جاتے ہیں لے آتے ہیں آپ کو پنڈی میں یہاں پہ وچھوڑا فلم جو تھی نشات سینما پر نو جنوری سے آئی جو جس میں فردوس اجاز منوزریف زینت اور الیاز کشمیری تھے یہ پنجابی فلم تھی ظاہر ہے نام سے پتہ چل رہا آگے آتے ہیں ناظرین بڑی مشہور فلم ہے حسن تارک صاحب کی شبنم صاحبہ نے جب ہمیں انٹرو دیا تھا میں ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے رانی صاحبہ کے ساتھ کام کیوں نہیں کیا تو انہوں نے کہا ایک ہی فلم کی تھی حسن تارک صاحب کے ساتھ اس کے بعد جو بھی تھا وہ ان کا یہ کہنا ماننا تھا کہ وہ کیونکہ رانی کے ساتھ کمفرٹیبل تھے پھر ظاہر ان کی شادی بھی تھی ان کے ساتھ تو اس وجہ سے وہ زیادہ کام ہونی کو دیتے تھے اس وجہ سے زیادہ کام نہیں کر پیش فلم تھی شمہ اور پروانہ ہم نے اس دن نوستیلجیا میں آپ کو بتایا بھی کہ ندیم صاحب کو مری کے بعد سواد جانے کے لیے اے رپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے مسعود رانہ صاحب اور سمدانی صاحب بھی گئے تھے وہاں پہ شمہ پروانہ فلم جو تھی یہ بہت مطلب ہے کہ اس کے گانے جو تھے وہ خاص طور پر اس کی وجہ ہے شورت بنے سنگیت سینما راول پنڈی کا میڈم نور جہاں کا سینما وہاں پہ فلم ریلیز ہوئی تھی ندیم رانی شبنم اس میں تھے ڈریکٹر حسن تارک تھے اس کے گانے بڑے نقل ہوئے تھے بڑے کاپی کیے گئے تھے گانے اچھے بھی تھے ایک وہ میں تیرے اجنبی شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں مجھ کو آواز دیں مجھ کو آواز دیں مجھ ہی بالم صاحب کا گانہ تھا پھر دل تیری یاد میں جب بھی گھبرائے گا کون یادوں کو زنجیر پہنائے گا یہ تھا اور بہت ہی ضبط دل تیری یاد میں میں کہتا ہوں کہ کمال گانہ تھا اور پھر اس سے پہلے کہ آج میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا وہ والا گانہ بھی انڈیا نے کاپی کیا یہ تو ہم آپ کو انڈین کاپی سانگز میں دکھا بھی چکے ہیں اگلی فلم پہ آ جاتے ہیں شاہی فکیر پیراڈائز سینما ہے جو کہ سنوبر خان اس کے ڈیریکٹر تھے غزالہ مسعود رانہ ترانہ عدیب یہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے تو یہ بھی مطلب ہے کہ اور شمع پرمانہ جو اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں شاہی فکیر کے ساتھ ریوالی سینما ہے کراچی میں یہاں پہ سنگیت پہ آئی تھی پنڈی میں ریوالی سینما پر لگی ہوئی ہے اگلی فلم پہ آ جاتے ہیں جناب دو اشتہار ایک ساتھ ہیں محلے دار فلم کا نام ہے تاج مہل سینما ہے سولہ جنوری فردوس یوسف غان نبیلا اسد بخاری سلمہ ممتاز ہے بابا کلندر اس کے ڈیریکٹر ہیں ان کی فلمیں سکسٹی نائی میں بھی کچھ فلم دکھا چکے ہیں آپ آپ کو گڑو فلم ہے اگلی جناب روز سینما ہے راجہ بزار راول پنڈی کا قدیر ملک اس کے ڈیریکٹر ہیں سلونی حبیب ناصرہ اسد بخاری بنور زریف اس کی کاس میں شامل تھے یہ ایک اشتہار ہے پرانا آپ کو پرانی یاد تازہ ہو گئی ہوں گی دیکھ کے اگلی ساتھویں فلم ہے جناب ایک ظالم ایک حسینہ یہ جو فلم ہے یہ نشات کراچی کا یہ اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہے شمی مرہ عظیم انور حسین سلطان سلطانہ زمان یہ جناب اس کے اس کی کاسٹ میں شامل تھے بڑا سارا اشتہار ہے ناظرین ہنیم جو سید کمال صاحب کی ایک فلم ہے وہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ملے گی وہ اس کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے ہنیمون فلم کا نام تھا سید کمال اس کے ڈیریکٹر تھے اور جوبلی پروڈیوسر بھی خود تھے جوبلی سینما تھا اس میں کمال حسنہ روزینہ حنیف یہ شامل تھے آگے آ جاتے ہیں جناب انجان فلم کوہ نور سینما کراچی کا زیبہ محمد علی لہری ننہ فریدہ فریدہ جن کے امنے تصویر بھی آپ کو دکھائی تھی علاودین اس کے منور رشید جو ہیں ڈیریکٹر تھے آگے آ جاتے ہیں جناب افثانہ وحید مہاد صاحب کی فلم یہ آگے اشتہار ایک ہی اخبار میں آپ کو نظر آئیں گے افثانہ جو ہے وہ ناس سینما پر آئی تھی لکمان صاحب اس کے ڈیریکٹر تھے وحید مراد دیبہ رزینا اس کی کاسٹ میں شامل تھے آپ کو گانا یاد ہوگا ہم کو یوں کو گئے تیرے پیار میں اب اب ہوش میں لا نہ مشکل ہے جو بھی اگلی فلم ہے یہ بھی ہم نے سیکنڈ تھرڈ رن میں پہنی کب دیکھی تھی آخری چڑھانی ہے لیکن یہاں پہ اسلام ڈار صاحب اس کے ڈیریکٹر ہیں ریگل سنما کراچی کا رانی نصرولہ بٹ اور عدیب اور ترانہ اس کی کاسٹ میں شامل ہیں ناظرین یہاں پہ ہم آپ کو ایک گانا دکھانا چاہتے ہیں انڈیا کا ایک گانا ہے محبتیں فلم شاروخان عمیتہ بچن کی پیروں میں بندن ہیں اس گانے کو ذرا سنیے گا یہ گا رانی کا یہ گانا آخری چٹان کا ہم ہیں دیوانے تیرے عاشق پر وان ہم سے نگاہیں تو ملا بڑا مشہور ہوا تھا اپنے سمانے کا مشہور گانا ہے اس کو دیکھیں اور یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ انڈیا نے اس گانے کی دھن کیسے چوری کی ہے ہم ہیں دیوانے دیرے عاشق پر وانے دیرے عاشق پر وانے دیرے ہم سے نگاہیں تو ملا اگر اگلی فلم پہ آ جاتے ہیں یہ راستے ہیں پیار کے رینو سینما ہے سلونی حبیب آلیہ اجاز ترانہ ترانہ ہر فلم میں نظر آتی تھی ویسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اشتہار رینو سینما آگے والی فلم پہ آ جائیں یہ سارے ایک ہی اس میں نظر آ رہے ہیں آپ کو چر تین چار اشتہار افسانہ آخری چٹان یہ راستے اور سجنہ دور دیا کیسر سینما اس میں لکھا ہے دیبہ پنجابی فلم میں چھا گئی آگے اس کی کاسٹ ہے سبیہ فردوس اجاز الودین اور یہ افتخار خان اس کے ڈریکٹر ہیں جنہوں نے غالباً جال فلم بھی بنائی تھی وحیمہ صاحب کی آگے آگے آ جاتے ہیں جناب انورہ رینو سینما پہ لگیوئے خلیفہ سعید اور پھر آگے آ جاتے ہیں مینا مینا فلم تھی اس کا میں نے پہلی دفعہ اس کا تذکرہ نہیں کبھی سنا تھا ہو سکتے ہیں ہمارے جو پرانے ہیں کمنٹ کرتے ہیں ہمارے دوست جو ہیں وہ طاہر مسود صاحب یا عمر صاحب بتا سکے یہ نشات سینما ہے قبوری رزاق اور انور حسین اس کی کاش میں شامل ہیں آگے جناب ایک فلم ہے انسو بن گئے موتی محمد علی کی بڑی مشہور فلم ہے یہ اس میں ایک گانہ تھا مالا کا اور احمد رشتی کا سیم گانہ تھا جو دونوں نے گایا تھا ون بائی ون اور اس کے اشعار میں اگر آپ دیکھ سکیں کوئی نور پہ یہ لگی ہوئی ہے شمی مارا محمد علی نصیمہ عدیب رنگیلہ اس کے ڈیریکٹر ہیں اس کے ڈیریکٹر ہیں احمد رشید جس کے اوپر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں تم سلامت رو والے تھے شاید وہی تھے یہ دونوں میں ایشہ مکس کر دیتا ہوں لیکن میں ان کے پر ویڈیو بنا چکا ہوں تو بلکہ اس اشتہار پہ اگر آپ گھر سے دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے کیونکہ وہیما صاحب کی فلم جو تھی دل میرا دھڑکن تیری وہ آ چکی تھی اس سے یہ بات میں آئی تھی تو اندہ گریٹ ٹریڈیشن آف دل میرا دھڑکن تیری وانس اگین سٹیپ آؤٹ ٹو پروو آور ورث آنسو بن کے موتی کا ٹائٹل ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کو دیکھا ناظرین یہ انیس سو ستر کی کچھ فلمیں ہیں وہ گانا میرے ذہن میں ہمیں گھوم رہا ہے حالانکہ رات کو مجھے یاد تھا میرے ذہن سے نکل گیا ہے وہ جو برا مانے کیا تھا چلے خیر وہ یاد آجے گا نیچے کمنٹ میں بتا دیجئے بہت اچھا گانا ہے پہلے محمد علی صاحب گاتے ہیں بعد میں شاید وہ اس پر مالا کے اوپر ہیروین کے اوپر پکچرائز ہوا ہے ناظرین انیس سو ستر کی ہم نے کچھ فلمیں آپ کو دکھائی ہیں یہ باقی فلمیں سیکونس کے ساتھ اگلیے ویڈیو میں دکھائیں گے آج کے لیے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ